ہائی 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 آج کل بڑی گرمی ہے بہت سخت قسم کی گرمی سوری سب سے پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو میں بات کر رہی تھی موسم کی تو بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے لودھرہ میں اور گرمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گئے تو جو ٹیمپریچر ہائی ہے گرمی ہے اسے تو ہم لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن جو دماغ خراب ہے وہ انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو بات بہت سیدھی اور سیمپل ہے لوگوں کے اندر خود تو ہمت نہیں ہے کہ وہ میرا مقابلہ کر سکیں ان کے اندر نہ اتنی ہمت ہے نہ ان کی اتنی اوقات ہے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کا احسان ہے اور اگر کسی کو پھر بھی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو میرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں اور پھر جس بندے کی حیثیت نہ ہو جس بندے کی اوقات نہ ہو جس بندے کے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ کسی کا مقابلہ کریں جیسا کہ سونیا جیسا کہ وسیم جیسا کہ ان کے گاؤں کے لوگ ان لوگوں کی حیثیت نہیں ہے اوقات نہیں ہے اور یہ مقابلہ کرتے ہیں ایسکیٹی کا اور پھر جب یہ اس میں بہت بری طرح سے ناکام ہوتے ہیں ان کے اپنے پول سارے کھل جاتے ہیں ان کے اپنے سارے راز کھل جاتے ہیں ان کے کچھے چٹھے جو بھی کچھ ہوتا ہے سب کھل جاتا ہے تو پھر یہ دکھاتے ہیں اپنی اوقات اور یہ کرتے ہیں وہی دو نمبر کام جو کہ ان کو شعبہ دیتے ہیں اسی طرح کے دو نمبر کیونکہ دو نمبر لوگ ہیں تو دو نمبر کام ان کو شعبہ دیتے ہیں پھر وہ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق کام کرتے ہیں اپنی ڈیفرنٹ قسم کی آئی ڈیز بناتے ہیں مختلف فیک ناموں سے آئی ڈیز بنا بنا کے اور پھر اپنی ہی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں تو سمجھا مطلب کہ اپنی ہی ویڈیو کے نیچے یہ خود ہی کامنٹ کرتے ہیں میرے خلاف ٹھیک ہے میرے خلاف جتنے مرضی آپ لوگ کامنٹس کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر میں آپ لوگوں کے خلاف ویڈیو بناتی ہوں تو میرے اندر اتنا حوصلہ بھی ہے کہ اگر میرے کوئی ویڈیو بنایا یا میرے خلاف کوئی بات کرے تو میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن بات اگر کرے لیکن اگر کوئی انسان گانی دے گا تو وہ انسان اچھی طرح سے جان لیں اچھی طرح سے وہ انسان یہ بات جان لیں سمجھ لیں کہ میرے پاس ابھی بھی بہت سارے میسیجز پڑے ہوئے ہیں جو پر یہ انسام لگاتے ہیں کہ ایس کے ٹی اپنی ویڈیو میں گانیاں دیتی ہے آج دن تک وہ کوئی بھی بھندہ یہ تو ثابت نہیں کر پایا کہ میں نے کون سی ویڈیو میں گانیاں دی ہیں یا کون سی ویڈیو میں میں نے جو ہے نا ان لوگوں کے لئے کوئی اتنے برے الفاظ کہیں سوری میرے میسیج آ گیا آپ لوگوں کے پاس اپنی صفائی میں جب کہنے کے لئے ایک لفظ نہیں بچا آپ نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ ایس کے ٹی جو ہے گانیاں دیتی ہے جی آپ لوگوں پر شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو خود کو شرم آنی چاہیے بس یہ بات رہ گئی ہے کہ ایس کے ٹی گانیاں دیتی ہے آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں سب جو لوگ پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں ایس کے ٹی گانیاں دیتی ہے تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر آپ کو کوئی گالی سنائی دینا وہیں پر آپ مجھے ریپورٹ کریں اور وہیں پر آپ مجھے کمنٹ کریں اور اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سچ بول رہا ہے اور کون کتنا چھوٹ بول رہا ہے میری تو ویڈیوز ہیں میری ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کو کوئی گالی نہیں ملے گی اور وہاں پر آپ اپنی ویڈیوز میں ایسے کمنٹ کو لائک کریں اور جو خدا آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھیں کہ ایس کے ٹی گانیاں دیتی ہے اور آپ لوگ ریجیکشن چینل والوں کو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق وہاں سے ہے اس خاندان سے ہے یہاں سے آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں آپ نے یہاں پر منی ڈائیمنڈ مارکیٹ جو بنا کے رکھی ہوئی ہے اپنے گریبان میں آپ لوگ جھانک کے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا کارنامہ کیا کام کیا ہوئے وہاں پر کیا آپ کی پیاری سونیا سونیا میڈم جو کہ شادی کے بعد اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ گئی ہیں جو کہ سمجھنے لگی کچھ اور ہی بن گئی ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ وہ کیا بن گئی ہیں ٹک ٹاک پر رات کو دو دو بجے تک لائیو آ کر لیکن اب میرے خیالات جو ہیں سونیا کے لئے کافی تک تبدیل ہو جکے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی قصور ہے وہ بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اصل میں اس کو تربیت ہی اسی طرح کی ملی ہے اب جب اس کی والدہ محترمہ کی ٹک ٹاک پر میں نے ویڈیوز دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے جس کی جیسی تربیت ہوتی ہے وہ وہی دکھاتے ہیں اور دیکھیں نا پھر میراسیوں کیونکہ بچے میراسی ہوتے ہیں ڈانسر کے بچے ڈانسر ہوتے ہیں جس کی جیسی بچپن سے تربیت کی جاتی ہے جیسے جس کو سکھایا جاتا ہے تو پھر آگے نسل ویسی ہوتی ہے اور آخر کو ہمیں ان جیسے لوگوں پہ پھر اتنا زیادہ اتراز بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر ہماری شادیوں پہ بھی پھر ایسی لوگوں نے آکے گانے گانے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان کے بارے میں برا میں نہیں بولتی لیکن اتراز مجھے اس بات پہ ہے کہ یہ لوگ مجھے اس طرح نہ بولیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں یا میں گانیاں دیتی ہوں اگر یہ بولتے ہیں تو وہ ثابت کر کے دکھائیں میں نے جو جو ان کے لئے بولا میں مطلب آپ کو وائس بھی سنا چکی ہوں ان کے اپنے خاندان کے بندے کی میں وائس سنا چکی ہوں اس سے بڑھ کر میں اپنی سچائی کا کیا ثبوت دوں میری سچائی کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے نا آج یہ جو ان کے چہروں پہ پھٹکار پڑ گئی ہے نا یہ میری سچائی کا ثبوت ہے آج لوگ ویڈیوز نہیں بنا سکتے کچھ لوگوں کی ویڈیوز آنا بند ہو گئی ہیں یہ میری سچائی کا ثبوت ہے مقابلہ اگر آپ نے میرا کرنے ہے نا ایسکیٹی اگر آپ نے مقابلہ کرنے ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ اپنی لیمٹ میں رہ کے بات کریں کیونکہ پھر ہمارے پاس خدا بہت کچھ ہے پھر اپنی شرافت میں ہم لگ رہ جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا کریں آپ," کے اپنی لیمٹ میں رہ کے بات کیا کریں جس طرح ہم اپنی لیمٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں نا، بلکل اسی طرح آپ بھی اپنی لیمٹ میں بات کیا کریں آپ یہ نہ بتایا کریں کہ آپ لاہور کیا کرنے جاتے ہیں کدھر جاتے ہیں آپ کونسی ڈرنک پینا پسند کرتے ہیں یہ والی چیزیں نہ بتایا کریں آپ لاہور اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی ذاتی پسند ہے وہ آپ کو علاقہ پسند ہے ویسے تو ابھی آپ نے اپنے جو آپ کا جلا رہی ہے اسی کو ہی وہی علاقہ بنا دی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جو وائف ہے وہ رات کو دو دو تین تین بجے تک لائف بیٹھتی ہے تو وہ اس علاقے میں جدر آپ لاہور کے جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے میں اور پھر آپ کے گھر میں کیا فرق رہ گیا ہے جو شاپنگ آپ لاہور کی مارکیٹ سے کرنے جاتے ہیں وہی شاپنگ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن کر لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے نا پھر فرق کوئی نہیں ہے پھر اتنا دور جا کے شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگ تو آپ کے گھر سے شاپنگ کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں لوگ تو نیکس ٹائم کے لیے میں آپ کو وان کر رہی ہوں کہ نیکس ٹائم آپ نے جب اپنی ہی ویڈیو کے نیچے اپنے تعریف میں اور کسی بھی ریاکشن چینل والوں کے خلاف آپ نے کمنٹ لکھنا ہے نا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے میرے بارے میں جس بھی طرح کا پھر کمنٹ لکھا ہوگا نا پھر میرا ریاکشن بالکل اسی طرح کا ہی ہوگا ہم شریف لوگ ہیں اس لئے آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ہمارا مقابلہ ذرا آپ شرافت سے کریں آپ کیوں یہ بار بار چاہتے ہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ سونیا آن لائن کس طرح کی سروس پروائیڈ کرتی ہے لوگوں کو کیوں آپ یہ چاہتے ہیں میں مطلب کیوں بتاؤں کیوں میں کیوں بتاؤں کہ آپ لوگوں کا لاہر سے کیا تعلق وازت ہے آپ لوگ خود ہی بتا دیتے تو ویسے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر آپ لوگ کیوں اگلوانا چاہتے ہیں کہ سونیا کا تعلق کس مارکیٹ سے ہے کون سا بزنس سونیا آن لائن کر رہی ہے کیوں بتانا چاہتے ہیں بھئی میرے موں سے کیوں گلوانا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر میں جو ہے ان کو سلچائیں جو بھی آپ لوگوں کے ہیں آپ اپنے گھر میں رکھیں ٹھیک ہے مجھے بیج میں نہ گسیٹیں میں نہیں یہ بتاؤں گی کہ سونیا آن لائن کیا کرتی ہے اور پیسے بھی میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ جب سے میں نے ان کی والدہ محترمہ کی مطلب سونیا کی امی جان کی جب سے میں نے ویڈیوز فکرہ دیکھی ہیں مطلب اچھی عورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خراب عورت ہے یا کوئی گندی عورت ہے اس طرح اللہ معافی دے ایسی کوئی میں بات نہیں کر رہی لیکن پھر بھی جب سے ان کی میں نے شوخیاں وغیرہ دیکھی ہیں تو پھر میرا جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے جس طرح کی تربیت ہوتی ہے تو بندہ بھی ویسے ہوتا ہے تو میرے نظر میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاری بچی کا سونیا کا اور اگر وہ کوئی بزنس آن لائن کرتی ہے دو دو تین تین بجے تک ٹک ٹاک پہ وہ لائیو آ کے کوئی سرویس اگر وہ پروائیڈ کرتی ہے آن لائن تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا خس بین اس کے ساتھ ہوتا ہے مطلب اس کے خس بین اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو فل سپورٹ کر رہے ہیں اس کی آن لائن بزنس کی تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو دیکھیں میں نے آج کتنا زیادہ ریسپیکٹ دی ہے ان کو بہت میں نے ان کو عزت کے ساتھ ان کی کر دی ہے تو سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اب نیکس ٹائم جب یہ اپنی ہی ویڈیو کے نیچے کسی بھی رییکشن چینل والی کے خلاف کوئی کمنٹ کریں گے تو ان کو اپنی اوقات انشاءاللہ یاد آئے گی نیکس ٹائم اور مجھے ایک اور بات ابھی یاد آگئی جاتے جاتے کہ کیسے بتاؤں مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے پتہ نہیں کون لڑکی ہے جو میرے ہزبین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ساف سی بات ہے سمبل سی بات ہے میں یہاں پہ گھما پھر آ کے بات نہیں کروں گی یہ جلا آرائی نہیں ہے یہاں پہ کرائے پہ بندے نہیں ملتے ہیں آپ اپنا بندوبست کہیں اور سے کریں میں چاہے جتنی بھی اچھی ہوں جتنی بھی سویٹ ہوں جتنی بھی کائنٹ ہارٹ ہوں سب کچھ اپنی جگہ پہ لیکن اگر بات آئے گی میرے بندے کی میں آنکھیں نکال دوں گی سچ میں میں آنکھیں نکال دوں گی اگر گندی نظروں سے میرے ہزبین کی طرف دیکھا تو جو یہ گندے ارادوں سے آپ میسیجز کرتی ہیں نا مجھے تو پلیز آپ یہ کرنا بند کر دیں کسی آپ میرے خیال سے جلا آرائیں سے ہیں تو وہیں پہ آپ لوگوں کے ہاں جو چل رہا ہے ادھر ہی آپ خوش رہیں اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی تھی اسے وان کیا تھا لیکن پھر میرے پاس کیمنٹس آرہے تھے کہ اتنے بھی کوئی آپ کے حضبن خوبصورت نہیں ہے تو یہی چیز آپ اسے سمجھائیں نا مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں یا کتنے کوئی اچھے ہیں یا نہیں ہیں وہ سارا مجھے پتہ ہے جو لڑکی ہے جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ اسے جا کے سمجھائیں کہ یہ کوئی دنیا کے آخری مرد تو نہیں ہے جا کے اپنے جلے میں کوئی تلاش کریں ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کریں برائے مہربانی بس یہ کہنا تھا آج انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کی سکوٹ آبی کے ساتھ پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ